میں دوزار سولہ میں جب سیکٹری تھا سب سے زیادہ پریس کلپ کی تاریخ میں ایونٹس میں نے کروائے فور نائٹلی میں رہا ایک ڈینر ہوا کرتا تھا میوزیکل نائٹ ہوا کرتی تھی پریس کلپ کو مکمل طور پر فیملی کلپ بنایا ہے میں کوئی کھل کے بات کرتا ہوں کہ جب تک تو ملک میں پی ٹی ای کی حکومت ہے میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا ابنان خان صاحب نے ایک ڈکٹیٹر منڈی ہے دواز شریف صاحب کو پریس کانفرنس میں سوال کرتے تھے تو ان کے کان لال ہو جاتے تھے اب آپ بزنسمن سے پوچھیں بزنسمن رو رہا ہے آپ صافی سے پوچھیں صافی رو رہا ہے آپ نوکری کرنے والے سے پوچھیں نوکری والا رو رہا ہے ہر ریڈی والا بھی رو رہا ہے فیکٹری والا بھی رو رہا ہے مریم کی لائن ٹھوڑی سی سخت ہے میرے خیال میں کہ وہ لائن نہیں ہونی چلی ہے لیکھیں انہوں نے چوروں نے بھی لوگوں کو خوشحال رکھا ہوا تھا یہ جو آجی صاحب ہیں ان آجی صاحب نے بھی لوگوں کو پریشان کر کے رکھا رہا ہے اچھا آپ کو فلمیں کیسی پسند رہے ہیں فلمیں بڑھ صاحب رومانٹک تو مجھے بالکل پسند رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کی کیا وجہ آپ رومانٹک نہیں ہیں؟ نہیں بالکل نہیں اس معاملے میں بالکل ایسا وہ نہیں ہے جین آزین ہمارے پروگرام کے آج کے چیف گیسٹ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں یہ پریس کلاب کی سیاست میں بھی بڑے اہم رہے جیو میں، کیپٹل میں اور بہت سارے بڑے اداروں میں کام بھی کیا ہمارے بہت ہی پیارے دوست شاداب ریاستاں ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی این سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم شکریہ بلانے کا، انوائٹ کرنے کا آپ اپنی ابتدائی لائف اور جائے پدائش اور ابتدائی ایڈوکیشن کے آلے سے ملتا ہے؟ بڑ سب میں ڈیٹ اپ برث میری سیونٹی تیری او فرس جنوری اب یہ قریب آرہی ہے تو لاہور کی میری پدائش ہے لیکن ہم بلانگ کرتے ہیں پیشے ایساوات سے اور پھر کافی عرصہ پشاور میرے پشتون ہیں اور پھر لاہور مائیگریٹ کیا ارلی ایٹیز کے اندر اس کے بعد پھر سنٹ انتری سکول سے میں نے جو ہے وہ میٹرک کیا اور پھر اس کے بعد میں اسلامیہ کو علی سیوائلنز وہاں سے میں نے گریجویشن کی پھر اس کے بعد نائنٹی تری سے جو ہے میں نے خبریں جوئن کیا روزنامہ خبریں ایزا ٹرینی ریپورٹر پھر چلتے چلتے پھر خبریں سے پھر میں آج ٹی وی چلا گیا آج ٹی وی سے پھر اس سے پہلے میں جنگ میں گیا اخبار میں جنگ اخبار میں پھر وہاں سے روزنامہ چٹان مسور شورش صاحب آغش شورش کشمیری کے ساب زندے اس کے ساتھ اس میں کیا کام پھر آج ٹی وی جب سٹارٹ ہوا دوزار چار میں اس کی پائنیر ٹیم میں میں تھا اس کے بعد آج ٹی وی سے پھر میں کیپٹل آیا کیپٹل سے پھر جب بول آیا تو بول میں چلا گیا اور پھر بول میں آپ کو پتہ ہی کیا ہوا انہوں نے بول نہیں دیا پھر چپ کر گے واپس آگے کیپٹل بیٹھ گے تو ابھی ہی تک میں ایزا بیورو چیف کیپٹل ٹی وی میں کام کر رہا ہوں آپ پریس کلپ کی سیاست میں بڑے اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں تو میرے یہ تھوڑا سا بریفلی اسٹی بتائیں دیکھیں بات سب میں نے مزے کی چیز یہ کہ میں پریس کلپ کی سیاست میں دو ہزار تین میں ان ہوا مجتبہ باجوا صاحب میرے دوست ہیں بڑے اولو ایلیکشن وائس پریزیڈنٹ کے لڑے میرا تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں نے بھی ایلیکشن لڑنا ہے میرے اندر کوئی شوق تھا کہ ایسے ہوگا اور میں آپ بھی جانتے ہیں کہ بڑا میرا ایک سٹیٹ سا ہوتا تھا کہ میں سیدھا سر پھینکے گیا اپنے گریبی دوستوں میں بیٹھا گپ چپ کی باہر چلے گئے اور کوئی سوشل گیدرنگ نہیں تھی میری پھر جب میں دوزار چار میں سیاست میں آیا تو پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ بینچ میں کپڑا پڑا ہے اور مجھے صحیح نظر نہیں آیا میں نے اس کو بھی اسلام کیا کہ کوئی میمبر ناراض نہ ہو جائے تو سیاست کے اندر دیکھیں ایک تو بھائی آج کل ملک کی سیاست آپ دیکھیں گے گالم گلوچ کی ہماری پریس کلپ کی سیاست میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں پرسنلی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ایک تو یہ الزام لگانے کی اور دوسرا ایک دوسرے کی ایسی تیسی کو کہتے ہیں پان پاتلانا یہ سارا یہ چیزیں نہیں ہیں ہم فیملی ہے ایک کلپ ہے نا کوئی ملک یا کوئی اس طرح بڑی وہ چیز نہیں ہے ہم نے اگر آپ مجھے ووٹ دیتے ہیں تو ظاہر آپ محبت میں ووٹ دیتے ہیں اس کے عوض آپ محبت کی توقع کرتے ہیں تو اگر میں ریسپونس کروں گا اسی طریقے سے میں دو ہزار چار میں جب میں شہزاد حسین بڑھ صاحب سے میں الیکشن جیتا ہے بڑا مزے کا واقع ہے میرے دفتر کے کلیٹ تھے بابا مزمبل صاحب انہوں نے میری کل کے مخالفت کی شہزاد بڑھ صاحب کے دوست تھے اور ظاہر ہے پھر دوستی میں وہ چیز ہوتی ہے میری ان سے اگر دوستی نہیں تھی لیکن جب میں جیت گیا میں نے سب سے زیادہ پروٹوکل بابا مزمبل کو دیا سب سے زیادہ پروٹوکل اور اس کے بعد میرا اور ان کا پیار اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ابھی تک میرا مطلب ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے پیار تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کسی کی سکنڈلائز کریں گے آپ کسی کے خلاف بیان بازی کریں گے شاید ایک دو پرسنٹ لوگ اسے پسند کریں لیکن میرے جیسے میرے خیال میں اور اکثریت لوگ یہ پسند نہیں کرتے میں اگر الیکشن کے اندر ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا اب میں دوزار سولہ میں جب سیکٹری تھا اور میرا خیال ہے کہ آپ بیس تیز کے گواہ ہیں ریکارڈ ٹھا کے دیکھ لیا جائے سب سے زیادہ پریس کلپ کی تاریخ میں ایونٹس میں نے کروائے فور نائٹلی میرا ڈینر ہوا کرتا تھا میوزیکل نائٹ ہوا کرتی تھی پریس کلپ کو مکمل طور پر فیملی کلپ بنایا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ اگر الیکشن لڑتے ہیں کوئی دوز سے الیکشن لڑتے ہیں تو دوسرے کی ماں بہنے کرنے سے بہتر ہے اپنا بتائیں کہ میرے پاس ایک سال کا ٹائم ہے میں ایک سال میں آپ کے لئے کیا کروں گا جب دوبارہ گر آپ الیکشن میں آتے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ میں یہ کر کے آئے ہوں میری یہ چیز ہے دوری رہ گئی تھی یہ میں پوری کرنا چاہتا ہوں اچھا آپ نے پیس کلپ کی سیاست میں بڑی شاہست کی جوانب متعارف کرائی تو کیا آپ جو آئندہ الیکشن میں آپ حصہ لیں گے یا آپ کی طرف سے دوسرے ساتھ ہی حصہ لیں گے دیکھیں میرے مجھے بڑے اکثر دوسرے کہہ رہے ہیں میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ جب تک تو ملک میں پی ٹائی کی حکومت ہے میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اب کیوں ہوں اس کی وجہ کیا ہے میری کون سی پی ٹائی سے دوسرے پریس کلپ چلتا ہے فنڈ سے اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ گورنمنٹ سے فنڈ لینا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے پھر میڈیا انڈسٹری کے اوپر جو تباہی اس حکومت نے لے کیا ہے یہ جو پی ٹائی کی موجودہ حکومت ہے انہوں نے تباہ کر کے رکھتے ہیں جہاں پر ایک ادارے میں آپ سمجھ لیں کہ چار ہزار لوگ کام کر رہے تھے ورکر تھے ان کی روزگار لگی تھی وہاں صرف دو سو لوگ رہ گئے ہیں باقی سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں انڈریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو نکال نکال کے بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پہ سب سے بڑا سب سے پہلے عذاب کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میڈیا کو نہیں چھوڑوں گا اللہ کہ آپ کو بھی یاد ہے ہمیں بھی یاد ہے کہ جب یہ کنٹینر پہ چوبیس چوبیس گھنٹیں خطاب کرتے تھے تو ہم موٹی موٹی سوجی آنکھوں کے ساتھ بیپر دے رہے ہوتے تھے اور ہم ان کے خطاب قبر کر رہے ہوتے تھے شاید ہمیں اس چیز کی سزا مل دیا جو سب سے زیادہ ہے عذاب جو ہے میڈیا پہ گرائے ہیں انہوں نے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میڈیا بہران ہے یہ خاص طور پر عمران خان کی حکومت کی وجہ سے یا اس کے کچھ اور بھی لنکس ہیں دیکھیں میں کچھ اور لنکس کی تو بات اس چیزے نہیں کرتا کہ میں اووڈ نہیں کر سکتا بڑتا ہوں ٹھیک ہے نا میں عمران خان سے آپ کی حکومت کی حوالے سے بات کرتا ہوں بلکل دیکھیں ان کی ایک پالیسی ہے یہ بیسکلی عمران خان صاحب نے ایک ڈکٹیٹر مائنڈی ہے یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ دوں وہ ہو جائیں میں ان کے اندر تنقید برداشت نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ جس نے تنقید کے تندوست کو اچھا یہ پرابلم نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب کو پریس کانفرنس میں آپ ذرا سا سخت سوال کرتے تھے تو ان کے کان لال ہو جاتے تھے اور آپ کے ادارے میں اپنے دفتر واپس پہنچنے سے پہلے آپ کے مالک کو فون آگیا ہوتا تھا کہ انہوں کڑ دیو یا اس بڑے بڑے انہوں نے بھی قتل و گارت کی ہے لیکن انہوں نے اجتماعی قتل و گارت کی ہے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے صافیوں کی یہ انہوں نے بس سمجھے کہ سب کو ایک بنکر میں ڈال کے سمندر برد کرنے کی کوشش کی ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ امران حان صاحب نے ایک کروڑ نوکریوں کا کہا تھا تو پہلے انہوں نے سوچا کہ پہلے ایک کروڑ لوگوں کو نکال لیں اور پھر اسی جہاں پہ فیل کرتے ہیں سٹیل میل سے لوگ نکل رہے ہیں پھر ریڈیو پاکستان سے لوگ نکل رہے ہیں میڈیا سے لوگ نکل رہے ہیں اب ایک کروڑ نوکریوں بنے گی تو پھر وہ کہیں کہ او بھی اپنا وعدہ پورا کرتوں ایک کروڑ نوکریوں دیتے ہیں لیکن بہت میں ستائیس سال بڑھ سا مجھے جنللزم کے اندر ہو گئے ہیں میں نے اپنے کیریئر میں جنرل مشرف کا دور میڈیا کے لئے بڑا اچھا دور تھا جنرل مشرف کا بہترین دور تھا آپ کو پتہ ہے سیلریز میں انکریز ہوا چینلز آئے اخبارات آئے اور اب انہوں نے جو ہے آکے وہ سب کچھ کتنے چینلز بند وقت تیری بند ہو گیا میں اب کیپیٹل میں بیٹھوں کیپیٹل کے بڑے وز چلاتے ہیں کیپیٹل کے بڑے وز چلاتے ہیں تو بلکل کوئی سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ سپورٹ تو دور کی بات دو فیکٹر ہیں ایک تو بزنس گورنمنٹ دیتی ہے ایک ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ماشرے کے اندر یا آپ کے ملک میں اتنی اپرچونٹیز اتنی بزنس پیدا کرے کہ لوگ اپنے بزنس کے اشتہار کے جئے ٹی وی کے پاس ہیں اب آپ بزنسمن سے پوچھیں بزنسمن رو رہا ہے آپ سافی سے پوچھیں سافی رو رہا ہے آپ نوکری پوچھیں نوکری والا رو رہا ہے ہر ریڈی والا رو رہا ہے فیکٹری والا بھی رو رہا ہے کوئی خوش نہیں ہے کیونکہ یہ شاید چاہتے ہی نہیں کہ کوئی خوش ہو اچھا آپ یہ بتائیں کہ نواشی اور شباشی کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا تو آپ یہ بتائیں کہ مریم اور بلاول کا جو مستقبل آپ کو کیسا نظرا رہا ہے دیکھیں آگے مستقبل دونوں کا ہے بلاول کا بھی ہے مریم کا بھی ہے اور اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے مریم کی لائن تھوڑی سی سخت ہے میرے خیال میں کہ وہ لائن نہیں ہونی چاہیے جیسے اکثر اب بات کرتے ہیں کہ ہماری فوج دیکھیں بڑھ صاحب اختلاف ہونا کسی کے اوپر کسی کی پالیسی پر اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن آپ اپنے گھر کے سربراہ کو اپنے گھر کے کسی رکن کو برا بھلا کہہ کے باہر نہیں کر سکتے سو آرمی جو ہے ہماری ہمیں پاکستان کو دیفینڈ کر رہی ہے اللہ معاف کرے آج اٹھا دیں آپ دیکھیں کہ آپ کو کہاں کہاں سے چپیڑیں پڑیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا وہ پالیسی مجھے مریم صاحبہ کی میرا شدید اختلاف ہے کہ یہ نام لے کے اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے آپ اپنے اندرورت پیدا کریں آپ انقلاب برپا کریں لوگوں کو لے کے آئیں اگر ووٹ چوری کی بات کرتی ہیں تو آپ عوام کی طاقت سے چوری رکھیں بلاول اس حوالے سے سموت چل رہے ہیں پارٹی پولیسی بھی ان کی سموت ہے کہ وہ خود بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے دوسری طرف جو بات یہ کہا جاتے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے کہ یہ پرانے چور ہیں یہ بھی چور ہیں یہ بھی چور ہیں دیکھیں انہوں نے چوروں نے بھی لوگوں کو خوشحال رکھا ہوا جاتا ہے یہ جو آجی صاحب ہیں ان آجی صاحب نے بھی لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہے اصل چیز بات صاحب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم جلسہ نہ کریں ٹھیک ہے بھئی آپ پی ڈی ایم جلسہ نہ کریں آپ اس کے عوض ٹائٹ کرنے کی بجائے کم از کم عوام کو تو انہارو دے دو آپ پیٹرول کو سستہ کر دو آپ دیکھیں کہ جلسے میں اگر دس لاکھ لوگوں نے جانا ہے یا پانچ لاکھ لوگوں نے جانا ہے یا لاکھ لوگوں نے جانا ہے آپ آج پہ چیتر روی لیٹر پیٹرول کر دیں وہ پرسنٹیج کام ہو جائیں کہیں گے عمران خان زندہ باد اور میں اور آپ بھی نعرے لگائیں گے بالکل عمران خان صاحب اگر پانچ چینلز آجائے وہاں پر آپ کو بھی نوکریہ مل جائیں مجھے بھی ہم سارے نوکریہ کرنے شروع ہو جائیں تو اس کے بعد ایلٹی میٹلی کیا ہوگا نہ نواز شریف میری پپی کا پتر ہے نہ زرداری صاحب نہ بلاول میری پپی کے پتر ہے عام آدمی کی بات کر رہو آپ اپرچونٹیز دیں گے لوگوں کو محاکے دیں گے تو پھر یقینن آپ ہمارے لیے زندہ بار ہیں آپ کا فارغ وقت میں مشکلہ کیا ہے فارغ وقت بڑ سب ہوتے ہی نہیں ہیں اور اگر فارغ وقت ہو تو آج کل تو میں اوہل ایکس کے اوپر ونڈو شاپنگ کرتا ہوں کبھی کسی چیز کی کارلی کبھی کھو گاڑیوں کی کارلی پتہ ہے پلے تو کچھ لینا نہیں ہے لیکن دل خوش ہوتا رہتا ہے ونڈو شاپنگ کر کے کہ یہ گاڑی کتنے کیا ہے یہ کتنے کی ہوگی اچھا چلو برڈز دیکھ لیے وہ کتنے میں ہے کیا ریٹس ہیں میں بسکلی کیونکہ آج کل ایک زین یہ بن گیا ہے کہ اب جنلیزم میں کچھ نہیں ہو اور اگلے کئی سال کچھ نہیں ہونا تو اس کے لئے میں سوچتا ہوں کہ اب آگے بھی اپنا بھی تر کچھ سوچنا کیا کرنا تو میں اس کو سوچتا رہتا ہوں یہ پوچھا ہے کہ آپ کی ہوگی کے ہے میں کچھ بھی نہیں ہے بس سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے وہ دیکھ لیا پھر پریس کلب میں بیٹھ گئے گفشپ کر لیا بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا جو ہے میں سب سے زیادہ بچ سب جب فل سٹریس ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے فننشل کوئی معاملات ہوتے ہیں تو جب میں گھر جاتا ہوں اور میرے بیٹا گیٹ پھولتا ہے میری بیٹی آتی ہے باہر مجھے دیکھتی ہے تو خدا کی کسر میں فرش ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں بلکل زیرو میٹر ہو گیا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے ہاں میں بچوں کے ساتھ ٹینس کھیل لیا اچھا بچوں کو لے کے سوسائیٹی کے اندر ہی واک پہ نکل گیا یہ مطلب میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچ پر میں آپ کون سا کھیل زیادہ کھیلتے ہیں میں بچ سب ساری کھیلاؤں میرا زیادہ بیسے جو میں ایک پروفیشنلی واگیا ہوں میں باکسنگ میں کافی جو ہے نا مطلب وہ نیشنل لیول تک جو ہے اور اس میں کوئی اوارڈ وغیرہ نہیں اوارڈ تک نہیں میں جاتا میں پہلے ہی واپس آجا ہاکی جیسے ہاکی میں پڑا یہ زائد شریف جو ہے یہ اولمپین ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ کھیلتے تھے یہ انویسٹی گراؤنڈ کے اندر اب تو گراؤنڈ بھی نہیں ہیں اور میں اکثر اپنے بیٹے کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں میری مزانگ میں رہائش تھی اور مارڈل ڈی پی ایس میرے پاس سپورٹ سائیکل ہوتی تھی میں نکالتا تھا اور میں چلا جاتا تھا وہاں دو گھنٹے اوکی کھیلنی پھر اب تو ایکٹیویٹی اب تو موبائل بچے اوکی بھی موبائل پر کھیل رہے ہوتے ہیں اچھا آپ کو فلمیں کیسی پسند ہیں فلمیں بڑھ سب رومانٹک تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے اچھا اس کی کیا وجہ آپ رومانٹک نہیں ہیں نہیں بالکل نہیں اس معاملے میں بالکل ایسا وہ نہیں ہے میں بڑھ سکتا ہے میں ایسا ہوں لیکن فلموں میں یہ دکھی فلم میں نہیں پسند میرا وہ ہوتا ہے کہ جو کومیڈی فلم وہ اچھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دیکھتا ہوں کومیڈی شوک سے دیکھتا ہوں رومانٹک فلم میں میرا کوئی ٹرسٹنگ اور میوزک کسا سنتے ہیں میوزک آج کل تو یہی جو پنجابی کے آئے ہیں بھنگڑا بھونگڑا یہ سارا جو ہے اور گلوکار کو پسند ہے گلوکار تو سر ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں نسرت فتح علی خان صاحب ہیں راحت فتح علی خان صاحب ہیں پھر غلام علی خان صاحب ہیں اور تب ان کے ہوتے ہوئے تو کئی در ادر بندہ جا بھی نہیں سکتا کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا یعنی بچپن سے آپ کا شوق کیا تھا بننے کا بڑا ہو کہ میں یہ بنوں گا بچپن میں خیال میں میرا شروع سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں گریجویشن کے پیپر دے رہا تھا بھی یہ تو اس وقت خبریں کا آفیس ہمارے ساتھی گلی میں ہی ہمارے ادر کھل گیا وہ ایک ان لوگوں کو زیاد شاہد صاحب تھے باقی اور علی آمار ڈیلو صاحب تھے اللہ ان کو صحت اور درستی دے ان کو دیکھ کے میجر طاہر صاحب تھے تو میں ایک انسپائریشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پھر میں ان کے ساتھ ساتھ جھڑتے پھر میرا دماغ ایک طرف سیٹ ہو گیا کہ نہیں اب میں نے یہی کرنا ہے جو آپ سب سے دکھی دن کونسا تھا؟ زندگی میں دکھی دن میرا اس وقت تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا میں اس وقت ہم اس وقت ہم اسپیٹلائز تھی مسودہ ہسپیٹل میں ان کو کینسر تھا اور میں ان کے ساتھ ہسپیٹل ہی تھا پھر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا آفیس گیا میں ابھی جا کے بیٹھے ہی ہوں تو میرے بھائی نے اطلاع دی کر انتقال ہوا گیا مطبع میں وہاں اور زندگی میں سب سے خوشگوار یا ہنسی والا یا خوشی والا دن کونسا تھا؟ جو میں پہلی در ایکشن جیتا تھا دوزار چار دن اس کے بعد عادت ہو گئی تھی اور یہ بتائیں کہ آپ کا مستقبل میں کوئیسا مقصر یا ایم جو آپ حاصل کرنا جاتے ہیں ابھی تک نہیں کر سکتے ہیں میں بات صاحب میرا جو آگے فیچر میں میری خواہش ہے جو ہے جو ہے کہ میں چاہر ہوں کہ میں یہ جنللزم کو چھوڑوں بچوں کے لئے کچھ کروں آگے بزنس بغیرہ دیکھوں کوئی ایک تو یہ ہے کہ پیسے بزنس بغیرہ بغیرہ شروع ہی ہوتا لیکن میرا فوکس آج کل یہ ہی ہے کہ میں چاہر ہوں کہ میں کچھ اپنا بزنس سٹارٹ کروں ساتھ کہ ایک جو ہے انسرٹینٹی سی جو ہے اس فیلڈ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کو شوک کے لئے رکھا ہے ویسے جنللزم اب رہ بھی شوک کے لئے کیا ہے دو تین پلازے آپ کو چار پانچ لاکھ روپیہ کرایا رہا ہے آپ بڑے شوک سے اس کو آپ آئیں وہاں پر ہوسٹ کریں پروگرام کریں جو مرضی کریں بیٹھیں یہ ہے جنللزم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بلکہ میں یہ جو ہمارے بچے نئے جو آتے ہیں مس کمیونکیشن کر کے اور ہر بچہ گھر سے تل ہے تو سین بننے آمد میر بننے نکلتا ہے میں ان کو بھی یہی چیز کہوں گا کہ اس سے بہتر ہے جنللزم میں کچھ نہیں ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے کہ میں بزنس وغیرہ سٹارٹ کروں اس کو شوک کے لئے اور اپنے کسی بچے کو بھی نہیں اسمیلائیں گے میں تو اپنے اکسر بیٹے کو کہتے ہیں میرے بڑے بھائی ماشااللہ کاشیف ہیں وہ چاٹرڈ اکاونٹنٹ ہے میرے چھوٹے بھائی یاسر ہے وہ ٹیکسٹائل انجینئر وہ بڑی بہترین مطلب ان کا سسٹم ہے اور مجھے بھی ابھی تک جو چلا رہے ہیں تھوڑا بدون جو کسیٹا جاتا ہے وہ ساتھ وہی مل کے ان کی سپورٹ سے ہی چل رہے ہیں تو میں گھر میں ایک نالایک بچا تھا تو میں پھر صافت میں آگیا اور میں سب کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ جنو کچھ نہیں ملدا انہوں صافی بنا دیا نہیں تا پھر وکیل بنا دیا چلے اللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو زندگی مزید کامیابیاں دیں اور آپ کو خوش و خورم بڑی میرے بانے جونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس اویلیبل ایڈری فائی ویرز آف ترس ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور فون 042 372 34485 فون 0423 575 6613 کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924 23723 1448